اسلام علیکم ویلکم بائیک ٹو مائی چینل ٹیسٹی فود ویڈ مدیم اس میں 1 ڈیبل سپون میں نے اس میں سالٹ ڈالا ہے اس کے بعد میں اس میں ہاف کپ آئل کا ڈالوں گے آپ گھی بھی ڈال سکتے ہیں آئل بھی ٹیک ٹیک ہے جو آپ کو آویلی بھی ڈالیں اس کے بعد ہم اس میں گریجولی جو ہے وہ واتر ڈالیں گے روم ٹیمپریچر والا واتر ڈالیے گا تو زیادہ اس کا جلدی جو ہے وہ ہوگا ملت دو جلدی سیٹل ڈاؤن ہوگی پانچ سے ساتھ منٹ ہم اس آٹے کو گھوندیں گے گھوندنے کے بعد اس کو ہم کور کر کے فوئل لکھا کے آدھے گھنٹے کے لیے جو ہے وہ رکھنیں گے جتنی در ہماری ڈو جو ہے وہ رائز اپنی سیٹل ہوتی ہے اتنی در میں نے ایک کڑائی لے لی اس میں جو ہے ہمیں ٹو ٹیبل سپون آئل ڈالا اس میں ون ٹی سپون چلی فلیک ون ٹیبل سپون کورینڈر پاودر ون ٹی سپون سینیمن پاودر ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون ہم اس میں ریڈ چلی ڈالیں گے اور ساتھ ہی اس کے ہم نے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ جنجر گالک پیسٹ ڈالا اس کو تھوڑا سا ہم بھونیں گے تاکہ مسالوں کا جو ہے وہ کچھاپن ختم ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ون کیجی جو ہے وہ میں بکرے کے میٹ کا جو ہے وہ لے رہی ہوں کیمہ اس کو ہم اس میں ڈالیں گے بہت زیادہ سپائیسی نہیں ہوتے اس لیے اس میں زیادہ بٹچے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ ہی اس میں ہم ون ٹیمیٹو جو ہے largest tomato جو ہے چوٹ کیے وہ جو ڈالیں گے ثوڑہ سا پانی ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا پکنے کے لئے کور کر کے رکھ دیں گے پانچ سے سات من پکنے کے بعد اس میں ہم نے ایک آننین Laard Built چوٹ کیے وہ اندر ڈال دیں گے اور اگین اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ آنین بھی وہ اچھی سے بھنجے اور جب تک پکائیں گے جب تک ہمارا جو ہے کیمہ اچھی طرح بھونانا جائے یہ دیکھیں اس کا سارا پانی کتم ہو چکا ہے ٹرماٹو بھی گل گئے ہیں پیاس بھی اندر میں سو گئے ہیں اسی طرح اور اس کو ہم بھن کور سائٹ پر رکھنیں گے دوسری طرف ہم نے آرہی دو جو ہے وہ اچھی طرح سیٹل ہوگی اس میں ہم بڑا سارا ایک پیڑا لیں گے اور اس کو جو ہے رول کریں گے لمبا سارا اور جتنی ہمیں سائز کی کچھونیاں بنانی ہیں اس سائز کے حساب سے ہم اس کو جو ہے وہ کٹ کریں گے میں نے اس کے تقریبا جو ہے نا وہ چھے سے ساتھ ساری آٹھ تقریبا کچھونیاں اتنے رول کی بنیں گی اور اس کو میں نے سب کو پیڑے کر لیں ہیں پیڑے کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر ہم رکھیں گے تاکہ یہ مزید جو ہے وہ سیٹ ہو جائے اور پھر اس کے بعد چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی درہ نیکس ٹیپ ہمارا بہت آسان ہے اس میں ہم نے روٹی جیسے پکاتے ہیں اس طرح ہم نے ایک بڑی ساری روٹی بنا لینی ہے ایک پیڑے کی میکسیمم جتنی ہم پتلی کر سکتے ہیں اتنی پتلی کریں گے تو اتنی اچھی تہیں اس کے اندر بنیں گی اور یہ جو انتی ہے نا زیادہ کرسپی اور کرنچی بنیں گی اس میں آئل لگا لیا آئل لگانے کے بعد ہم اس میں پونی کی مدد سے اس پر سپرنکل کر لیں گے اور پرپر فلور سپرنکل ہو رہا ہے اب اس کی ہمیں بیسیکلی ہمیں سے تہیں بنانی ہے تاکہ جو انتی ہے نا ہماری کچھوری کی تہیں اچھی سی بنیں پھر اس کے اوپر جو سائٹ سے ریٹرن کیا تھا اس کے اوپر بھی ہم نے آل پروپرس فلور ڈالا اور اس کو کور کر لیا اسی طرح جو ہے نا وہ میکسیمم جتنا ہم فولڈ کر سکتے ہیں ہر ٹائم میں جو ہے وہ آئل لگائیں گے اور اس کے اوپر آل پروپرس فلور لگائیں گے اس کے بعد یہ غور سے دیکھئے گا نیکس ٹیپ جیسے میں اس کو فولڈ کرنی ہوں اسی طرح آپ فولڈ کریے جئے گا یہ دیکھیں تھوڑی سی فولڈ کی اور ڈو کو پیچھے کو کھینچا پھر تھوڑی سی فولڈ کی ڈو کو پیچھے کو کھینچا اس طرح ہماری جو انتی ہے نا یہ اچھے سے بن جائیں گی اور اس کی جو لے رہے ہیں اوپر وہ بہت اچھی آئیں گے اور کرسپی سی ہماری بنیں گی یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اسی طرح اس کو ہاف کر لینا اسی میتھرڈ سے میں اپنی ساری ڈوز جو ہیں وہ ریڈی کر لوں گی واؤ یہ دیکھیں فرنس کتنی خوبصورت اس میں جونس یہ نا وہ ہماری تہیں آگئی ہیں اسی طرح کچوری بناتے ہوئے بھی آئیں گی اب ہم نے اپنی ایک لینی ہے ڈو تو اس کو ہم نے ہاتھ سے بھیلنا ہے میں تو ہاتھ سے بھیلوں گی تو اس سے زیادہ پرفیکٹ بنتا ہے ویسے بھیلنے سے بھیلی جا سکتی ہے لیکن ہاتھ سے بھیلنی جو ہے وہ زیادہ ایزی ہے یہ دیکھیں اس طرح اس کو پھیلا لیا اس کے اندر اب ہم نے جو کیمے کا مٹیگل منایا تھا وہ ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو فولڈ کر دیں گے ساروں طرف سے نا تاکہ اس کا باہر نہ نکلے اور پھر دیکھئے کہ آپ کی کتنی خوبصورت اس کی جو ہے نا وہ تہیں بنتی ہیں اور اسی طرح فرائی کرتے ہوئے ساری جونسی نا وہ علیدہ علیدہ جیسے لچھے دار پڑاٹا ہوتا ہے نا اسی ٹائپ کی جو ہے نا یہ بھنیں گی اور بہت ہی خوبصورت لگے گا یہ دیکھیں دوسری طرف میں نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ لیا ہے آئل جو ہے ہمیں بہت تھوڑا سا گرم کرنا ہے یہ دیکھیں بس ایسے اس کو میڈیم سے لو کی لو کی طرف کی زیادہ تر جو رکھنا ہے نا اور اس میں ہمیں آہستہ آہستہ بنانا ہے آہستہ بنانے میں یہ ہوگا کہ اس کی جو ساری تہیں ہیں وہ اچھے سے پرومیننٹ ہو جائیں گی اور یہ کرسپی سی کرنچی سی جو ہے نا وہ ہماری کچوریاں ریڈی ہو جائیں گی تو یہ دیکھیں الحمدللہ میری کچوریاں جو ہیں وہ ریڈی ہیں یہ دیکھیں اس میں کیسی وہ کڑک سی آواز آئی ہے بہت کرسپی بنی ہے بہت مزیکی بنی تھی تو ضرور بنائیے گا ٹرائی چیز کیجئے گا میرے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ساست کر دیجئے تو یہ بہت اچھا ہوگا آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی تو اجازت دیجئے اللہ حافظ